اسلام علیکم میں ہوں سمیرہ عصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ فورڈ بلوگ اور آج میں آپ کے ساتھ بہت مزید کی سیلڈ شیئر کر رہی ہوں بہت زبردست اور بہت بنانی آسان ہے آپ اس کی لک دیکھ رہے ہیں کتنی مزید کی ہے بہت یمی سی میں آج آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کروں گی ٹائٹ کانچنس لوگوں کے لیے بہت مفید یہ سیلڈ ہے اگر آپ یہ کھائیں گے تو آپ کو روٹی کی اور چاول کی طلب نہیں ہوگی کیونکہ یہ پیٹ فول کر دیتی ہے بہت اچھی سیلڈ ہے یہ یہاں پر میں نے لی ہے بند کو بھی تھوڑی سی ہپ بند کو بھی لی ہے اور ایک کھیرہ میں نے لے لیا ہے اور اس کے میں نے چھلکے نہیں اتارے یہ چھلکے کے بغیر ہی چھلکے نہیں آپ اس کے اتاریں گے آپ اس کو ایسے ہی ڈالیں گے یہاں پر گاجر بہت زبردست ہی ہے اور اچھ کلر کی آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں ایک گاجر لی ہے اور پیاز میں نے ایک بڑے سائز کا لیا ہے اور یہاں پر املی کاپل میں نے لے لیا بہت زبردست اور بہت آسان بنانا ہے اور لیمن ڈووس میں نے دو چمچ یہاں پر لے لیے اور ہری میچ میں نے تین سے چار عدد میں نے یہاں پر چوب کی ہے ہرا دنیا یہاں پر دو چمچ ایک ٹرماتر بڑے سائز کا لیا ہے اس کے میں نے بیج ریموف کر دی اور اس کی بھی بریق سی کٹنگ کر لی یہاں پر میں نے لے لیا ہے سفید چنے ایک پیالے میں پاس سفید چنے ہیں اور ان کو میں نے چار سے پانچ گھنٹے بھی گویا اور اس کے بعد میں نے اس کو بوائل کر لیا اور ایسے ہی میں نے لوپیوں کو چار سے پانچ گھنٹے بھی گویا اور اس کو بھی میں نے بوائل کر لیا ان کو اپنی بوائل بہت اچھے سے کرنا ہے لیکن اس کو زیادہ گلے نہیں دینا یعنی کہ ان کا حلوہ ہی نہ بن جائے یہ اس طرح کھلے کھلے سے اچھے لگتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بول لیا اور اس میں میں نے لوپیا ڈال دیا اور ساتھ ہی میں اس میں چنے ایڈ کر رہی ہوں بہت مزیگی اور بہت زبردسی یہ سلات بنتی ہے یہاں پر میں ڈال رہی ہوں بند کو بھی اور ایک کھیرہ جو میں نے لیا ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اور یہاں پر گاجر بھی میں نے ڈال دی ہے یہ لکوائز بھی بہت اچھی سیلٹ لگتی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیگی ہے اور ڈائیٹ کانشنس جو لوگ ہیں جو اسے کھاتے ہیں ان کو پتہ ہے اس کا فائدہ کتنا ہے اور کتنی یہ ہیلتھ کے لیے زبردست ہے یہاں پر ٹمائٹر بھی میں نے ڈال دی ہے اور پیاز بھی میں نے ڈال دیا تو چمچ میں پاس ہارا دھنیا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا اور ہری مرچے بھی میں نے ساتھ ہی ڈال دی اب مرچے کم بھی استعمال کر سکتے ہیں ہری مرچ جتنی آپ کو پسندے اور یہاں پر املی کا پلک میں نے ڈال دیا املی کا میں نے ایک کپ میں نے املی لی اور اس کو میں نے ایک ہنڈک لیا گرم پانی میں بھگو دی اور اس کے بعد میں نے اس کی گھٹلیاں ریموف کر دی اور بہت زبردست ہم میں بہت مزے کا پلک مل گیا ہے ہاف پیالی اور یہاں پر میں نے لیمن ٹوز بھی ڈال دیا جو دو چمچ میں پاس تھا اور ہٹی کالی مرچ بھی میں نے ڈال دی ہے یہ بھی ڈائیٹ کانشس کے لیے بہت مفید ہے اور یہاں پر دو چمچ میں نے لے لیا ہے تہیں اور اس میں ہرا دھنیا پدینہ اور ہری مرچ کی چٹنی یہ تھوڑی سی میں نے ایڈ کی ہے اس کا ذائقہ بہت مزے کا سیلنڈ میں آتا ہے بہت زبردست لگتا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں کیجئے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم بہت اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے آپ اس میں اس کا اندر بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں اپنی پسند کی ویجٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں اور بہت مزے کی بہت کلریفل سی اور بہت چٹ پٹی سی یہ سیلڈ ہے اور جن لوگوں کو زیادہ بھوک لگتی ہے وہ یہ سیلڈ یوز کریں جب ان کو بھوک لگے وہ تھوڑی سی یہ بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ سیلڈ کو ایک سے دو دن یہ چل جائے گی آپ اس کو فریٹ میں بنا کے رکھیں اور تھوڑی سیلی سیلڈ لیں اور کھائیں اور آپ کو روٹی اور چاول کی تمنہ نہیں ہوگی اور یہاں پر جیس کی فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزے کی یہ سیلڈ بن کر ریڈی ہے بہت کلرفل سی آئی ہوپ کہ آپ کو بھی بہت اچھی لگ رہی ہوگی اور آپ یہ میری ریسیپی ضرور ٹرائی کیا دیں گے ریسیپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک ہیے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شروع شیئر کیجئے گا میری ویڈیو مجھے اکمنٹ کر کے بھی بتائیے گا آپ کو یہ میری سیلڈ کی ریسیپی کیسی لگی ہے اوکے جی پھر ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا بھی دھیر سرا کیا رکھی گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ